خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اگر آپ کے سامنے پانچ سوالوں کے ساتھ آج پھر حاضر ہوں دوستو آپ جانتے ہیں فاسٹسٹ پائیپ بینرز کو ملتے ہیں پیٹیم گیش آئیے شروع کرتے ہیں لیٹس اسٹارٹ ناو سوال نمبر ایک آپ کی سکرین پر یہ رہا ہے انگریزی کا وح کون ساتھ پانچ اکشروں والا شبد ہے جس کے پہلے دو اکشر وابلس ہوتے ہیں اور بعد کے تین اکشر کانسونیٹ ہوتے ہیں سوال نمبر ایک ایک بار غورت سے دوبارہ سن لیجئے انگریزی کا وہ کون ساتھ پانچ اکشروں والا شبد ہے جس کے پہلے کے دو اکشر وابلس ہوتے ہیں اور بعد کے تین اکشر کانسونیٹ ہوتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے میں اتنا بتا دوں کہ اس کا جو پہلا شبد ہے سوری اس کا جو پہلا لیٹر ہے وہ ای سے شروع ہو کر آخری لیٹر تی پر ختم ہوتا ہے یعنی پہلا لیٹر تیلی پینٹ والا یہ ہے اور آخری لیٹر تیلی پھول والا تین ہے تو اٹھائے نکشنری اور مدد دے جیے فرنس ہمارا دوسرا سوال رشتوں سے کانسون میں دھرتا ہوا ہے اس میں آپ کو ایک فوٹو کی پہلی سو جانی ہے سوال نمبر تو آپ کی سکرین پر یہ رہا ہے سیما اپنی سہجی کو ایک فوٹو دکھاتے ہوتے کہتی ہے یہاں جو فوٹو میں لڑکی ہے وہاں میری سگی ماں کی سگی بیٹی ہے پر یہاں میری سگی بہن نہیں ہے یہ کئیسے ممکن ہے سوال نمبر تو دوبارہ سے غور سے سنیے سیما اپنی سہجی کو ایک فوٹو دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ فوٹو والی لڑکی میری سگی ماں کی سگی بیٹی ہے پر یہاں میری بہن نہیں ہے یہ کئیسے ممکن ہو سکتا ہے آپ پہنی کو سجائیے فرنٹس ابھی آپ رشتوں کے گنگا میں آ رہے ہیں چلیے اب میں آپ کو رشتوں کے سادر بھیجے کے چلتا ہوں ہمارا تیسرا سوال بھی ریلیشن سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے تو سوال نمبر 3 آپ کی سکرین پر یہ رہا ہے یہ کورا اپنی پتی سے یہ کورا اپنے پتی سے پوچھتی ہے what is the relation between you and me تو اس کا پتی اسے آنسر دیتے ہوئے کہتا ہے 50 before 0 5 before e this is the relation between you and me اب آپ کو پتی کے دوبارہ پتا ہوئے رشتوں کو ڈھوڑنا ہے سوال نمبر 3 ایک اور اور سے دوبارہ سے سن لیتی ہے ایک اور اور اپنے پتی سے پوچھتی ہے what is the relation between you and me تو اس کا پتی آنسر دیتے ہوئے اسے کہتا ہے 50 before 0 5 before e this is the relation between you and me اب آپ کو پتی کے دوبارہ پتا ہوئے رشتے کو ڈھوڑنا ہے دوستو فل سب کو پسند ہیں فل سبھی کھاتے ہیں تو ہمارا آج کا چوتھا سواد فرو سے سمبندید ہے question number 4 آپ کی سکرین پر یہ رہا ہے نیبو نیبو ایک روپے میں پیس اسے دھیانی کی سو عدد دے رہے ہیں پانچواں اور آخری سوال اسی آواز سے ریلیٹ کرتا ہوا ہے پانچواں سوال آپ آپ سوال سے چوب گئے ہوسنا بلند کرنے کے لئے میں دو لفظ ہوسنا بلند کرتا ہوں جود سے جود ملائے رکھئے جود سے جود ملائے رکھئے آشاد دیپ جلائے رکھئے منزل خود ہی مل جائے گی کوشش آپ بنائے رکھئے کوشش آپ بنائے رکھئے اب انہی باتوں کے ساتھ میں آپ اسے ویدہ لیتا ہوں آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کمینٹ سبسکرائب اور شیئر کر دے رہئے ملتے ہیں ہم اگلے اپیسوڈ میں تب تک کریئے گوڈ بائے بیسٹ آف تار